سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں صاف پانی اور نکاس سے متعلق درخواست کی سامات کے دوران کراچی کے سابق سیٹی نازے مصطفیٰ کمال نے عدالت کو بتایا کہ پانی کی فرامی اور سیورج مسائل کا حل وزیر آلہ کا نہیں بلکہ مقامی حکومتوں کا کام ہے چیئرمنٹ پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال نے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کے باہر ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اور شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات کو اکنالج کیا ہے میں نے کراچی کے میری بانڈری کراچی رہی تھی اپنی ایڈمیسٹریشن کے زمانے میں تو آئی جس گیو گیو آل دی فیکٹس آباوٹ کراچیز وارٹر ان سینٹیشن تو اس میں ایک تو میں نے بتایا کہ یہاں پر یونٹی آف کمانڈ نہیں ہے تیرہ ڈیفرنٹ ایجنسیز ہیں اور سورس وارٹر وارٹر دینے کی وہ ہے وارٹر بورٹ لیکن دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پانی اور سیورج کا جو ذم ادار ہو وہ وزیر اعلی ہو یا گورنر ہو وہ تو لوکل گورنمنٹ کے میر ہوتے ہیں ڈسٹرک کے میر ہوتے ہیں اور ان کو پروینچل فائننس کمیشن کے تحت پیسے دینے چاہیے آہ صوبائی حکومت کو تاکہ وہ ورک کریں تو انہوں نے اکنالج کیا اس والی بات کو پھر میں نے کراچی میں بتائی ہے بات کہ بھائی کراچی کی آبادی سولہ میلین نہیں ہے کراچی کی آبادی آج ڈھائی کروڑ پونے تین کروڑ ہے اور دوہزار بیس تک کراچی کی آبادی تقریباً تین کر کی آبادی تین کروڑ ہو جائے گی آج کراچی میں پانی کی ریکوارمنٹ بارہ سو چالیس ملین گیلن ہے آج کراچی کو چھے سو چالیس ملین گیلن پانی مل رہا ہے پانچ سو چالیس مل رہا ہے سندریا سے گنجر لیک سے سو ملین گیلن پانی مل رہا ہے ہپ ڈیم سے جب ہپ ڈیم خوچک ہو جاتا ہے تو یہ سو ملین بھی بند ہو جاتے ہیں تو آج کراچی کی ریکوارمنٹ تقریباً بارہ سو چالیس ہے تو تقریباً چھے سو ملین گیلن پان K3 اور K4 منصوبوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا اور اگلے دو سالوں میں کراچی کی پانی کے ریکوارمنٹ بارہ سو چالیس سے بڑھ کر پندرہ سو ملین گیلن ہو جائے گی تو اگر K4 دو سالوں کے بعد بند بھی جاتا ہے تو کراچی کو تو پانی پھن بھی نہیں ملے گا تو ضرورت اس بات یہ ہے کہ K4 فیس ٹو آج شروع کر دیا جائے K4 فیس ٹو کے لیے جگہ ہم نے اپنے زمانے میں میں نے کنسیف کیا تھا یہ پورا کوریڈور اور K4 فیس 1 میں نے کنسیف کیا تھا اپنے زمانے میں اور یہ S3 بھی میں نے کنسیف کیا تھا اپنے زمانے میں اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے آٹھ سالوں کے بعد اس پر کام شروع کی کیونکہ آٹھ سال لیٹ ہو گئے تو آج ہی ضرورت ہے K4 فیس ٹو کو بھی آج ہی شروع کرنے کی تاکہ K4 فیس 1 دو سو ساٹھ ملین گیلن پانی اور K4 فیس ٹو دو سو ساٹھ ملین گیلن پانی ایک ٹائم پر کمپلیٹ ہو جائے جب جا کر کراچی کو پانی ملے گا سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال کا عدالت کو بتائے گئے پانی اور سیورج مسائل کے بارے میں بات کرتے ہوئے مزید کہنا تھا تو ساتھی شہر میں پانی کی بڑی مین ٹرنگ لائنیں ڈالنے کی ضرورت ہے یہ بھی میں نے کورٹ کو بتایا تاکہ اگر کراچی پانی تک تو آ جائے گا کراچی سے پانی لیاری کیسے جائے گا گلشن اقبال کیسے جائے گا عزیز آباد کیسے جائے گا لیاری اقبال کیسے جائے گا کلیفٹن کیسے جائے گا کٹی پالی پہ کیسے جائے گا پانی چکرہ گوٹ کیسے جائے گا ڈی ایچ اے کیسے جائے گا پانی اس کے لیے مین ٹرنگ لائنیں ڈالنے کی ضرورت ہے تو اگر کراچی میں کی فور آ بھی جاتا ہے اور سندھ گورنمنٹ یہ مین ٹرنگ یا سٹی گورنمنٹ نہیں ڈالتی ہے پانی تو پھر بھی نہیں ملے گا کراچی والوں کو پھر کراچی کے سمندر میں پانچ سو ملین گیلن پانی ہم آج انٹریٹڈ سمندر میں پھیک رہے ہیں یہ میں نے آنڈربل ججز کو یہ بات بتائی ہے اور میں نے بتایا کہ ایس تھری کا جو منصوبہ تھا وہ میں نے اپنے زمانے میں کنصیف کیا تھا جس میں چھ سو ملین گیلن پانی کو ٹریٹ کرنے کی کیپیسٹی کا یہ پرغام تھا سات آشاریا نو عرب روپے کا یہ پورا پروجیکٹ تھا ہمارے بعد اس کو بڑا بڑا کر بڑا بڑا کر اپنے ٹاپ آب لگا لگا کے اس کے اوپر اس کے اوپر اپنی تمام چیزیں ایڈ کرتے 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 ہر ایڈمیسٹریشن آ کر اس کے اوپر ٹاپ آب لگاتی ہے اور میں جو ٹاپ آب کہہ رہا ہوں تو وہ ٹاپ آب کو سمجھ لیں میں سے زیادہ ایکسپلین کر نہیں سکتا وہ ٹاپ آب لگا کر اس کو بیالیس عرب روپے کا کر دیا ہے سات آشاریا نو عرب روپے کے پروجیکٹ کو بیالیس عرب روپے کا کر دیا ہے اس میں سے ساڑھے تین عرب روپے خرج بھی کر لیا اب یہ پروجیکٹ تھپ ہو گیا ہے پاکستان کی لوگوں کا پیسہ ہے کہیں سے کوئی پانی ٹریٹ نہیں ہو رہا پہلے جو سو ملین گیلن پانی ٹی پی ون ٹی پی ٹی ٹی میں ٹریٹ بھی ہوتا تھا اب وہ بھی ٹریٹ نہیں ہو رہا اب زیرو ملین گیلن پانی زیرو ایک کترہ بھی پانی ٹریٹ نہیں ہو رہا اور سمندر میں جا رہا ہے یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این این ٹی وی